روزگار پاکستان میں ایک بنیادی مسئلہ ہے اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے غربت ہے اور پاکستان میں جو پر کیپیٹا انکم ہے وہ بھی بہت کم ہے ظاہر ہے جب لوگوں کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو لوگ کاروبار نہیں کر سکیں گے میرے دو بیٹیاں یک چھ سال لیگ خامد میرے نہیں آگے انہوں نے دیباست دید گھر دے حالات بہت زیادہ خراب سیگے خرچہ نہیں چاہلے بچے چھوٹی بیمار ہیں انہوں نے دوائی دوائی دا خرچہ نہیں چاہلے نہ کار دے اخراجات دے نہ کچھن دے بہت ہی دے حالات بہت کچھ نہیں چاہلے بھائی بھی مزدوری کار دے تو انہوں نے کنے سینہ ہونے خرچہ میرے بیر بچے ہیں اللہ تعالی دے ذات دلہابہ کسی کو مدد منگن میں جائیت نہیں دیں دے اور کسی دن دیں دے تروز دا خام میں ہی ہے مہینہ گھر کا کھول کفیل تھا میں تقریباً کو مہینہ ڈیڑھ دو آستال مراجی جو جمع پونجی تھی وہ میں اپنے اوپر لگا دی اس کے بعد جب میں ڈیشارج آستال سے میری پوزیشن اتنی تھی کہ میں کس سے بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا کہ میں مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پیٹ پار سکو بیماری تھی خوش آتا تو بچے کہتے کہ ابو کیا پکانا ہے بیٹا کیا پکانا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے دو دو دن تک یقین کرے کہ میرے گھر میں آگ تک چولے میں نہیں جلی تو ایف ڈیو بنیادی طور پر پاکستان میں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کے پاس ایف ڈیو پہنچتا ہے اور اس طرح کے لوگوں کو ہم ڈھونتے ہیں کہ جو ویل رکھتے ہوں پھر ہم ان کی مہارتیں بہتر کرنے کے لیے انٹرپرائز ڈیولیپمنٹ ٹویننگ کرواتے ہیں اور آخر میں پھر ان کو کچھ سرمایہ جو ہے وہ ہم مدد کرتے ہیں لیکن وہ بھی اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو ہم خیراتی پروگرام کہتے ہیں ایف ڈیو نال میرا رابطہ تھیا بھائیوں نے رابطہ کروایا اے بھائیوں نے رکھا دیتے الحمدللہ میں بڑا تنگم بڑا تنگم انہوں نے روزگار بنایا دیتے رکھا کرنے کے لیتے ہون میرے دیتے اللہ دی بڑی رحمت ہے بڑا خوش ہم ہے اللہ دی بڑی کرم نوازی ہے میرے دیتے اللہ دیتے اللہ دیتے روزی مل دیتے میرے بالی کھانے پر مہی کھانے پر آنے کھانے پر آنے پڑا اور والہ کو میں پڑنے ہی لڑا دیتے شکر اللہ پاک دا اللہ دی بڑی کرم نوازی ہے میں شکریے شکر گدار آئے دیتے اللہ انہوں نے میرے دے ترس کی تے اور اللہ دی طرفڑا منہ اللہ دی مہربانی تھے چار دنہ دیتے تریننگ پڑنے تھی اور سانو کاروبار دے ہوا لینا چیز سمجھائیے بھی کیس طرح کاروبار کرنا کیس طرح منافع حاصل کرنا اس تو باز انہوں نے ہانسلا دیتا بھی نہیں تو سکار ساکتے ہیں ایک کام پہلو تو بہت زیادہ نہیں سین امید بھی سکار سکانگے پہل پہل بھی اہدیان ہمارے بہت شکریہ میرونے انہوں نے اتنا کش کروا کے دیتا ہے اور انہوں نے بچوں میں اپنے کار دخارچہ بچوں پڑھائی بھی شروع کر دیتیا کار دخارچہ بھی اخوڑ ہوئی اندہ ہن دوائی اگر لینی ہوئی او بھی اخوڑ ہوئی اندھی ہے تو باز میں اپنی بچوں چون کرینے دیتا کان چھوٹی جی بنائی ہے جنرل سٹول دا سمان رکھیا بچوں چون رکھیا ایف ڈیو کے تحت معاش پاندو شروع کیا گیا ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس لحاظ سے کہ معاشی بحالی کے لیے یہ سب سے اہم کام ہے جو ایف ڈیو کی ٹیم کرتی ہے جا کر کہ وہاں سے ایسے لوگوں کو منتخب کرتی ہے کہ جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور جذبہ بھی ان کے اندر ہوتا ہے اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے اور جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ جی ہے کہ صرف ان کے ہاتھ میں پیسے دے کے انہیں مارکیٹو بیج نہیں دیا جاتا بلکہ ان کی پوری ایک تربیت کی جاتی ہے ان کو پوری طور پر سمجھایا جاتا ہے ٹریننگ دی جاتی ہے اور ان کی اندر وہ جو سکل ہے کام کرنے کی اس کو بوسٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک جذبے کے ساتھ محنت کر کے اور ٹریننگ کے بعد جو کاروبار کریں اس کاروبار کے اندر انہیں نفع اور نقصان نہ ہوئی اللہ نے جو وسیلہ بنایا مجھے ایف ڈی اوالوں کی طرف سے جب انہوں نے مجھے کال کی میں گیا انہوں نے مالی مہانت ایسی کی کہ میں پھر یہ دکان آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے لئے اللہ تعالی نے ایف ڈی اوالوں کو میرے لئے فرشتہ بنا کر جا بھیجا انہیں کی وجہ سے آج میں انشاءاللہ شکر الحمدللہ بچوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں میں آج اس پروزیشن میں ہوں کہ شکر الحمدللہ دکان بھی موجود ہے بچوں کو تعلیم بھی دلا رہا ہوں بچوں کے آخر جہات بھی پورے کر رہا ہوں اپنی بیماری پیوی علاج کر رہا ہوں بنیادی طور پر جو ایف ڈی او کا یہ مواشد سپورٹ پروگرام ہے وہ اسی سلسلے کے کڑی ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کو ڈھوڑتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں اور پھر ان کو کاروبار فروغ کرنے کے لئے ان کی مدد کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے اور یہ خوشی ہے کہ ہم اس وقت کوئی ہزاروں لوگوں کو روزگار کرنے میں ایف ڈی او مدد کر چکا ہے اور الحمدللہ اسی فیصد سے زیادہ جو ہے اس کا سکسس جو ہے وہ ریٹ ہے تو یہ ایک بڑا خوبصورت پروگرام اس وقت ہمارا جاری ہے جس کے ذریعے لوگوں کو کاروبار جو ہے وہ دیا جارہا ہے موسیقی موسیقی